یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ڈھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب ڈی ڈی اردو کی فخریہ پیشکش تاریخی شعور اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک نیا سلسلہ ایک نئی کوشش یادیں میں آپ کا مذبان موید رشیدی ملک زادہ صاحب آپ کا ہم اپنی سٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریت سے ہوں ملک زادہ صاحب آپ کے مشاعروں کا جو دور ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ کریکٹر مجاز لکنوی کا ہے اور مجاز کے جتنے دلچسپ لطیفے اور واقعات مشہور ہیں شاید دوسری مجاز صاحب کو میں نے دیکھا بھی لیکن مجھے جو یاد پڑھ رہا ہے کہ مجاز صاحب کے ساتھ کسی مشاعرے میں شریک نہیں ہوا مگر ایک متواہ وہ گورکپور تشریف لے آئے تھے محصول اخت جمال کے ساتھ اور میری طالب علمی کا وہ زمانہ تھا اور شیر و شایدی سے دلچسپی تھی جب کوئی شاعر آتا تھا تو اس کے پیچھے ہم لوگ لگ لیا آگر سے تھا اور مجاز صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھی ان کی رندی اور سرمستی کے بارے میں بھی سن رکھا تھا ان کی ذہانت کے بارے میں بھی سن رکھا تھا تو چنانچہ ان دن ہم لوگ اردو بازار سے گزر رہے تھے ہلکی ہلکی بارش تھی اور مسعود اختر جمال بھی جن کو شاید وہ مقام میرے نزدیک وہ نہیں مل سکا کہ جس کے وہ مستحق تھے مسعود اختر جمال اور مجاز اردو بازار میں ایک شو کیس میں اتنا بڑا ایک جوتا رکھا ہوا تھا تو مسعود اختر جمال نے پوچھا کہ مجاز یہ ایک کیوں ہے اس کا جوڑا کہاں ہے دو ہونے چاہیے تھے تو مجاز نے کہا کہ نہیں معلوم تمہیں ایک عزل سے اللہ کیاں یہاں بھیگ رہا ہے جب یہاں سے چلو گے تب پتہ چلے گا جب پڑے گا تو اندازہ ہوگا کی یہ تو عبرت کے لیے دنیا میں پیٹھ دیا کہ آئیے مجھے یہاں دے ملک زادہ صاحب مشاعروں کا اتنا طویل سفر آپ نے تئے کیا آج کل آپ علالت کے سبب مشاعروں میں بہت کم شریک ہوتے ہیں لیکن وہ زمانہ آپ نے دیکھا ہے جب مشاعروں کا ایک کریز ہوا کرتا تھا اور شاعروں کا استقبال ہم نے تو سنا ہے کہ مجاز اور شکیل ودا یونی اور اس طرح کے شاعروں کا جس طرح عوام استقبال کیا کرتے تھے کہ ان کا ایک بڑا چارم تھا لوگوں کے درمیان ان کی شہرت ان کی مقبولیت اور مشاعروں کے بعد آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جس طرح آٹوگراف لینے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے تو آج مشاعروں کا وہ منظر نامہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بدل چکا ہے اور میار کے اعتبار سے بھی کچھ مجروسہ معلوم پڑتا ہے ہاں یہ بلکل صحیح ہے وقت کے ساتھ ساتھ مشاعروں کا منظر نامہ بدلہ ہے اور مشاعروں ہی کا منظر نامہ نہیں بدلہ ہے بلکہ ہمارے گھروں کا منظر نامہ بھی بڑھتا ہے تقریباً حالات کے اثرات تو پڑھے ہیں علم بھی کچھ آگے بڑھا ہے خواتین نے بھی پڑھنا دکھنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ کر دیا ہے تابعیم آفتہ ہیں تو بندل نامہ بدلہ ہے مگر مشاعروں کے سلسلے میں مشاعرہ اصل میں ایک تہذیب کا نام بھی ہے بلکل وہ تہذیبی رویہ جو مشاعروں کا ہوا کرتا تھا یا ہونا چاہیے تھا وہ تہذیبی رویہ دن بدن زوال پذیر ہے یا آپ کہیے کہ اس میں تبدیلی آگئی ہے اس لیے کہ جمہوریت میں ہر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تمام چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو پہلے تو مشاعرے آداب مجلس کا نمونہ ہوتے تھے حفظ مراتیو کا نمونہ ہوتے تھے بڑے شاعر اور چھوٹے شاعر کے درمیان جو محبت و احترام کا رشتہ ہوتا تھا اس کا بھی نمونہ ہوتے تھے اچھے کلام کے اوپر داد لوگ دیا کرتے تھے لیکن رفتہ رفتہ مشاعرہ جو ہے یہ جمہوریت کی ہوای خوشگوار اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات لاؤڈ سپیکر ٹی بی ریڈیو اس کی وجہ سے ایک بے ہنگم درخت کی طرح سے یہ میں نے کئی بار لکھا ہے بے ہنگم درخت کی طرح سے بڑھ گیا اس کی پراپرلی ٹریمنگ جو کارچھانٹ کرنی چاہیے تھی وہ شاید ہماری ذمہ لاری تھی ہم لوگوں کی ذمہ لاری تھی پڑھے لکھے طبقے کی ذمہ لاری تھی دارشنوں کی ذمہ لاری تھی کہ وہ اس میں دلچسپی لیتے اور اس کو صحیح راستے کے اوپر موٹے لیکن جمہوریت میں بے ہنگم درخت کی طرح سے یہ بڑھ گیا کارچھانٹ اس کی نہیں کی گئی ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مشاعرہ اب عوامی شہرت تو عطا کر دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شاعر پورے ہندوستان میں مشہور ہو مگر شہرِ عدب کے دروازے تک اس کی رسائی لاؤں بلکل تو مشاعرہ صرف شہرت عطا کرتا ہے آدمی کو مہتبر نہیں بلاتا تو ملک زادہ صاحب آج کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ایک بار پھر مشاعرہ اپنے عدبی میار اور وقار تک پہنچے دیکھئے میں نے جو مشاعری اطلاع میں سنائیں وہ راتوں میں ہوتے تھے اور پھر دل میں بھی ہوا کرتے تھے لاؤڈ سپیکر کا میرے بچمن میں رواج نہیں تھا شاید ٹیپ ریکارڈلر بھی نہیں تھے وہ تو بہت دنوں کے بعد آیا تو لوگ سنتے تھے اور مشاعرے کی جو تحظیمی روایات تھی ان سے وہ واقف تھے اردو کا دور دورہ تھا اچھے اور خراب شہر میں انتیاز پیدا کرنے کا طریقہ جانتے تھے بالکل تو اس وقت جو دادو تحسین ہوتی تھی وہ کسی حد تک موت بر ہوا کرتی تھی لیکن آج جمہوریت میں مشاعرہ اس میں رکشے والا بھی بیٹھا ہے جس میں میں سوار ہو کر کے گیا ہوں اس میں ہمارے گھر کا نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ یہ بات مجھے کہنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہمارے طبقے نے مشاعروں کو ہمارے طبقے سے مطلب یہ ہے کہ دانشوروں نے نہیں بلکہ پروفیسروں نے کچھ ہی سے نظر انداز بھی کر دیا یہ اگر اس میں خرابیاں تھی تو یہ ہماری ذمہ داری تھی اردو کے پروفیسر کی حصیت سے کہ ہم ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرتے لیکن ہم یہ کہہ کر کے الگ بیٹھ گئے کتاب مشاعرہ تو بالکل خراب ہو گیا اور ہم نے اس میں جانا چھوڑ دیا اور اپنے لیے ہم نے مذاکرے کیا ایک اور حوالہ پہلا کر لیا جبکہ مذاکرے کی کوئی پرانی روایت اردو عطب میں نہیں ہے بلکہ ملک زادہ صاحب آج کل جو سیمینار ہو رہے ہیں دست نگاروں کا مشاعرہ اسے بھائی آج کل جو سیمینار مشاعروں کی روایت تو مسالمے کی شکل میں مراختے کی شکل میں بلکل صوفیاء اکرام کی خانقہوں کے سلطلے میں قلعہ مولا کے سلطلے میں اردو کی ابتداء سے لے کر کے دور حاضر تک آ رہی ہے بلکل تو یہ جب زوال پذیر ہوگی یہ روایت اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو ہماری ذمہ داری تھی اور سیمینار کو آپ نے دیکھا ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ آزادی کے بعد کی پیداوار ہے بلکہ بہت بات کی پیداوار ہے مذاکرہ جسے ہم کہتے ہیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے خاطر خواہ آپ نے ابھی تذکرہ اس کا کر دیا میں بھی اس کا تذکرہ کر سکتا ہوں کہ ایک اہد کے شورہ پر آپ کہیے تو وہی جملہ جو میں نے کسی شاعر کے بارے میں لکھا ہے اس اہد کے دوسرے شاعر کے اوپر بھی تدبیق کر کے اسے پر بھی سکتا ہوں اور پھر لوگوں کی دلچسپیاں چونکہ اس میں کوئی کشیٹ نہیں ہے وہ خالید داری شوروں کا معاملہ ہے اس لیے کوئی خاص وہ بھی جڑ نہیں پکڑ سکا ہمارے سماج کے اندر ایک بڑی دلچسپ شخصیت جسے ہم کیف بھوپالی کے نام سے جانتے ہیں کیف صاحب کا آپ کے ساتھ رہا ہے رابطہ اور آپ نے انہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے اور پاکیزہ میں ان کے لکھی ہوئے جو نغمے ہیں وہ زمانے میں بڑے مقبول بھی ہو چکے تھے تو ایک عوامی مقبولیت انہیں حاصل تھی آپ نے انہیں ذاتی طور پر کیسے محسوس کیسا محسوس ہے کیف صاحب کو مشاعروں میں تو میں نے پڑھوایا بھی ہے جی جی میرے ذاتی تعلقات بھی ان سے تھے اور ایک مرتبہ صاحب وہ آئے ظاہر ہے کہ بالانوشی کا شوق تو رہا تھا ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں تھا گھر کے اندر یا گھر کے باہر بھی الحمدللہ رواج نہیں تھا لیکن یہ کہ اب وہ سلطہ اتنا بڑا کی میری وائف نے یہ بار بار جینے پر جاتے تھے پہلی منزل پر میرا مقام تھا تو میری وائف نے ان کو اجازت دے دی ان کی خاص بات یہ تھی کی میری لائبریری میں کتابیں ہیں تو جو ادک کتابیں تھی ہوں مشکل موضوعات پر تھی اس کا مطالعہ وہ کرتے تھے یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں اس کا مطالعہ وہ کرتے تھے اور دو تیر مرتبہ ان کے واپس جانے کا میں نے احتوام کیا مگر اسٹریشن سے پھر واپس آ رہے ایک دن انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے انگریزی شراب پیے ہوئے بہت زبانہ گزر گیا تو میں نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں اتفاق سے اسی وقت موہن میکن میں ایک صاحب تھے ان کا آیا کی وہ جس قلب کے روٹری قلب کے صدر چل دیے گئے ہیں اور انہوں نے ہوتل کلارس میں دعوت کی تو میں نے پھر قیف صاحب سے کہا کہ بھائی لیجئے چلیے آج مہاں پر یہ احتوام ہوگا لیجئے کی شراب تو بہت میکن کی ہاں بنتی ہی ہے جی جی چلانچہ وہ ایک بڑی جگمگاتی ہوئی رات تھی میں ان کو لے کر گیا لہائے دھوئے دو غزلے سرائیں دو غزلوں کے بعد انہوں نے صاحب معاملہ نے جنہوں نے دعوت دی تھی انہوں نے کہا کہ کیا صاحب وہ ایک غزل اور سنا دیجئے تو پھر کھانا تو کہنے لکھے کہ مجھے بھاند سمجھ دیا ہے تم نے دو پر شراب پلا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں غزلہ پہلے جو دو غزلیں کہیں وہ سمجھ دیجئے وہ شاید اس طرح کی چیزوں کے حادث ہیں انہوں نے کہا کہ مدیوزا صاحب یہ تو آؤٹ ہو گئے ان کا خانہ کمرے کے اندر کر دیتے ہیں چلانچہ انہوں نے کمرے کے اندر کر دیا وہاں وہ کھائے اس کے بعد وہ میری موٹر سائیکل پر بیٹھے جارے کی تھنڈی رات تھی میں بھی اور کوٹ پہلے ہو گئی تھا وہ بھی کچھ ہوڑے ہوڑے تھے شال وغیرہ پیچھے بیٹھے اور انہوں نے مجھے دبوچ لیا تو میں نے کہا کہ کیا صاحب آپ تو نشے میں ہیں گریے گا تو آپ کا بھی ہاتھ پر ٹوٹے گا اور میرا بھی تدہ احتیاط سے بیٹھئے ناخش ہو گئے کہ آپ مہمان کی طرح کرنا نہیں چاہتے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اتر گئے مجھے بھی کوئی غصہ آ گیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا ان کو کیا اتر جائی ہو جب میں گھر پہنچا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو امرجنسی کا دمانہ ہے مہمان بہرحال میرے ہیں جی جی کوئی بات ہوگی تو بات بڑھ کر کے مجھ تک آئے گی چنانچہ میں دوبارہ واپس گیا تو جاڑا اتنا پڑھ رہا تھا کی چوراہوں کے اوپر کارپورٹیشن نے علاؤ لگوا دیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کی چاروں طرف رکشے والے علاؤ کے اپنے رکشے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک رکشے پر قیف صاحب بیٹھے ہوئے ان کو سنا رہے ہیں چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو تو عجیب اور غریب لیکن میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ غریبوں سے ان کی رکشے پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے اس نے کسی اچھے ہوتل میں کبھی چاہ نہیں پی ہوگی تو ملی گزار صاحب لے چلتے ہیں چنانچے وہاں بھی لے گئے ٹیٹی نے سلام کر دیا ارے بچارہ سلام اس لیے کر رہا ہے کہ یہ رشوت رشوت کے چکر میں ہوتا ہے روپے نکال کر کے دے دیا تو یہ تھا کہ غریبوں سے ہم دردی ان کی بہت تھی رکشے والوں سے بہت زیادہ تھی کپلے وغیرہ کا کوئی احتمام نہیں تھا جس شہر میں جاتے تھے خندر کا کرتہ اور پیجابہ خدیل بھی لیا جاتا تھا اور شاید ایک جوڑا رہتا رہا ہو تو یہ صورت تھی اور کیا کر جائیں اگلے اگلے لوگیں اس کے بعد صاحب ایک خاص ملاقات میری ان سے خدا بخش رائے پرے رہی اور یہ نشے میں تھے ایک بہت ہی محذب سخصیت اور بہت ہی صورت سے ان کے نور ٹپک رہا تھا لڑی وہ آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قیف صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے کچھ پاروں کا کون صاحب تو میں واقعی یہ چاہتا تھا کہ ان کو نہ ملوائے جائے جی اس لیے کہ قیف صاحب نشے میں لیکن وہ آئے تھا وہ لپٹ گئے ان سے کی صاحب آپ نے بڑا کرنامہ کیا اور ان کا مو چومنے لگے تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کی اور ادق کتابیں جو میری لائبریری میں تھی ذاتی لائبریری ان کا وہ مطالعہ کرتے تھے اور اشار بھی صاحب ان کے بڑے دل پر چھوڑ کرنے والے ہیں جس لیے کہ زبان ان کی بڑی آسان تھی ہو سکتا ہے کہ فلموں کی وجہ سے ہوئی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ فلموں میں جو اب ان کی آسان زبان ہے اس زبان کی وجہ سے ہوئی ہو لیکن زبان بڑی آسان تھی اور اگلے لمحے کیا کر جائیں گے وہ فراق صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا سکتا ہے فراق صاحب کی ایک بات اور سن لیے گوراکپور میں ہی شہری پرشاد گوھر تھے تھی اچھے شاعر تھے مجموع کلام چھل کے گوھر چھپا ہے وہ اپنی غدل طرح بڑے زور سے ہاتھ پیر پھینک کر کے سناتے تھے ایک محفیل میں ہم لوگ بیٹھے تھے فراق بھی تھے اور گوھر بھی تھے گوھر صاحب غدل سنا رہتے تو اس کا ردیب مور کے سر چپ چپ تھا تو جب گوھر صاحب چپ کہتے تھے تو بہت زور سے پیر اپنا زمین پا مارتے تھے جی اب فراق صاحب ہم لوگ داد دے رہے تو فراق صاحب دیکھ رہے تھے چکتا اب تعریف بھی کرتے تھے اچھے تو ایک جگہ آ گیا مرگ سہر چپ ہم لوگوں نے بڑی تعریف کی اور لوگوں نے زور سے پیر پٹکا تو گوراکپوری ربان میں فراق صاحب نے کہا کہ اپے گوھر نیچواں دیکھ لیں مرگواں مرکواں ہوئی ہے میں ان کی پوری غدل جو اس دبلے میں تھی ساری غدل اوڑ کر کے رہے گی ملک زادہ صاحب آج تو منظر نامہ بدل چکا ہے اور بڑی ترقیہ ہو گئی ہیں کہ آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اتنے وسائل ہیں کہ آج چند گھنٹوں میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر طے کر لیتے ہیں لیکن ابتدائی زمانے میں جب آپ مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے تو بڑی پریشانیاں سفر کی پریشانیاں ہوا کرتی تھے نہیں یہ مشاعروں میں میں تو اتفاقاً آ گیا میں نے ایک مشاعرہ کیا تھا سنتیرپل میں آدب گھنٹ جس میں مشاعر میں جگہر صاحب تھے نو صاحب تھے اور فراق صاحب تھے فراق صاحب اوبر رہے تھے نظامت کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن چونکہ میں اس مشاعرے کا کنوینر تھا اس لئے میں نے شورا کو بلا لیا دوسری صبح کو شورا کے کلام کے ساتھ ساتھ لوگوں نے میری تعریف شروع کی کہ ملی قرآن صاحب آپ کے انداز پیش کر جو تھا وہ بھی بہت اچھا تھا یہ کمال کا تھا ہاں لوگوں نے یہ کہا اس کے بعد میں خورب جوار کے مشاعروں میں بلائے جانے لگا کہیں کا قرائے یہ تیرپن کی بات ہے میں شبلی قاضی میں لیکچرر ہو چکا تھا انگریزی کا دعا نے قرائے تھے تیر آنے قرائے تو فریہ میں ہو رہا ہے سرائمیر میں ہو رہا ہے بلائے جانے لگا تو قرائے بہت کم تھے تو میں نے ابتدا میں قرائے نہیں دیا جی پھر جب مشاعروں کی زیادتی ہوئی تو وہاں لوگ بلائے آ جانے والے بہت تھے تو وہ جب آتے تھے میں وہ زمانے میں سگریٹ بہت پی جانا کہ بھائی جو ایک ٹین سگریٹ مجھے دے گا میں اس کے مشاعرے میں جاؤں گا چنانچہ بہت دنوں میں نے سگریٹ کے اوپر مشاعرے کیا بعد میں سب سے پہلے مجھے دربھنگا میں میں جب یورپی سے نکلا پہلی بار تو سو روپے ملے تو اس کی بڑا بڑی اہمیت تھی ہوتا مالے میں اس لیے کہ دگری کالج کو میں پڑھا رہا تھا سندر پرنو چوہوانو پچپل میں اور دو سو روپے تنخواہ تھی لیکن دو سو روپے کی ویلو یہ تھی کہ میرے گھر میں خانسامہ بھی لگا ہوا تھا مہمان بھی آتے تھے اور آج سے بہتر صورتحال میں ہم لوگوں ہاں رہ رہے تھے تو یہ پھر اس کے بعد مشاہروں کا سلطہ شروع ہو گیا ہندوستان کے مختلف کوچھوں میں گیا ملک زادہ صاحب ایک بڑی ایسی شخصیت اسے ہندوستان کے فلموں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یاد کرتے ہیں شاکیل بدعیونی شاکیل بدعیونی کو آپ نے مشاعروں میں کیسا محسوس کیا شاکیل بدعیونی کو تھا بھی دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ کوٹ پرنول کا روایت تو تھا جی شیروانی ٹوپی باقی اور آپ نے لکھا ہے کہ ٹوپی اور شیروانی جگر صاحب کے ساتھ مشاعروں سے رخصت ہو گئی سمجھنا آپ سے شیروانی ٹوپی پردبا ہاتھ میں پان کا ڈبا شاکیل صاحب سے میری پیزی ملاقات جو ہوئی وہ ٹوپی بال والی ٹوپی جی یہ رواد تھا گورکپور میں انڈو پارک ایک مشاعرہ ہوا تو اس میں ہنگامہ ہو گیا سلام مچھلی شاہری نے کچھ ہنگامہ کر دیا تھا اور اس کی تفصیل بچالے کا تو موقع نہیں ہے ہنگامہ ہو گیا تو یہ لوگ بڑے مطلب شیروانی ٹوپی یہ تمام سب چیزیں تھیں اور صاحب میں ایک مرتبہ مبئی کے اور ان سے ملا تو انہوں نے بڑا اخلاق کے ساتھ میری دعوت کی اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مزیزاد صاحب آج تو مجھے خدا نے عزت دی ہے ممبئی کی فلمی زندگی کی اجازت ہے لیکن میں اس دن کو نہیں بھولا ہوں جب میں ٹین کا بکس رسی سے مدھا ہوا لے کر کے ممبئی پہنچا تھا تو تحضیمی رویہ جو ان لوگوں کے تھے کاروباری کیا صورت تھی میں تو اس سے واقع نہیں لیکن یہ کہ تحضیمی رویہ جو تھے وہ عجیب و غریب تھے میں ایک ملاقات کے لیے ممبئی میں ان کے گھر گیا اس کے بعد انہوں نے فون اور خط لکھا اپنے خیریت کا لکھا بھی عمالی کا لکھا یہ تمام سب چیز ہے ساہر لدھیانوی کی اگر کچھ یادیں ہو تو ساہر لدھیانوی صاحب سے مشاعروں میں تو میں نے ان کی وہ مشہور نظم ایک شہنچاند دولت کا سارا لے کر یہ بھی سنی ہے ترقی پسندوں کے جیسے میں مختلف مشاعروں میں مگر ایک مرتبہ وہ لگنوں بھی تشریف لے آئے اور وہاں کانپور کے مشاعرے میں ہو گئے کانپور کے مشاعرے میں ہوا یہ کہ ایک فلم کی کوئی خاتون آئی تھی جی وہ کسی دوسرے کا کلام پڑھ رہی تھی ناظر خیامی ہمارے یہاں کے مدائیہ شاعر تھے تو انہوں نے ٹوک دیا تو یہ ساہر کو میں نے پڑھا تو ہے بہت اور ان پر جو نمبر لکھ لے ہیں مختلف رسائل کے وہ بھی لکھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید ریل سے سفر نہیں کرتے تھے کچھ چیز مختیار بلکہ عبوباً کار سے آتے تھے یہ صورت تھی اور زیادہ میری ملاقات نہیں رہی دو تین ملاقات ہیں ان سے لیکن مشاعروں میں ہاں مشاعروں میں کانپور کے مشاعرے میں میں نے سراب بھائی کے مشاعرے میں ترقی پسند ملک زادہ صاحب قیف بھوپالی کا ذکر آیا اور ایک نام شاکیلہ بھانو بھوپالی کا بھی ہے جسے آپ نے جنہیں صفیر اردو بھی لکھا ہے بڑے اعتباس سے کہہ سکتا ہوں کہ میری نگاہ سے پھر کوئی لوسی اتنی ذہین عورت نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزری یہ میں قوالی کے حوالے سکتے ہیں یہ کتاب بھی ان پر کسی حضر آبادی نے لکھا ہے قوالی شاکیلہ ہوا امیر خسدوں سے لے کر کے شاکیلہ بانو تھا جی ان کا مجموع کلام بھی شایع ہوا ہے اس میں میرا مقدمہ یہ غزلہ اور کلام سے مجموع کلام بھی شایع ہوا شاکیلہ بانو کا کمال یہ تھا کہ بہت ذہین طبعہ اور وہ اپنے ایکشنس اور اداعوں سے اور حرکات اور سکلات سے شیر کا مفہوم اس سخص کو بھی سمجھا سکتی تھی جو اردو نہیں جانتا تھا میں نے ایک سرور کی قوالیاں سنی ہیں اور یہ قبال ایک مرتبہ ان کے گھر کی محفل میں میں نے ان سے کہا کہ بھئی بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے لیے ہے بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکا آپ بتائیے ناز غمزہ اشوہ ادا میں کیا فرق ہے میں اس کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے ناز غمزہ اشوہ ادا تو انہوں نے فوراں دو پٹا سر پر رکھا اور صاحب تخت یوور بیٹھ گئی اور اپنے ایکشن سے انہوں نے سب کے فرق سمجھا دی ہے وہ بہت دنی سنا ان کا آخری دور جو تھا جی جی وہ بہت تکلیم میں گزرا حالانکہ ان کے پاس مکان تو بہت بڑا تھا خار میں شہر غتل کے لام سے لیکن یہ ہے کہ آخری دور ان کا بہت خراب گزرا بیماری میں فقر الدین کمیٹی نے ان کا مجموع ایک دو بہت اہم شخصیات ترقی پسند عدبی تحریک کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر گزشتہ کچھ برسوں میں ان پر کافی باتیں بھی ہوئیں اور ابھی ابھی سردار جعفری کی صدی منائے گئی ان کا جشن منائے گیا اور کیفی صاحب کو ہم برابر یاد کرتے رہتے ہیں تو یہ دو جو بڑی اہم شخصیتیں ہیں کیفی آزمی اور سردار جعفری ان سے جو آپ کے تعلقات رہے تو کچھ ایسی یادیں ضرور ہوئی ہی آپ کے ذریعے حوالہ تو تعلقات کا ترقی پسند مصنفین کی کانفرنسی ہے اپنی جگہ پر اور بہلال اچھا یا برا سہی جنہی طور پر میں اس کی طرف مائل بھی تھا اس کی کانفرنسوں میں بھی شریف ہوا علی سردار جعفری عالم تھے بڑے ان کے پاس حلم تھا کیفی صاحب بھی رہے ہوں گے لیکن اتنے عالم لیں تھے جتا کی جعفری صاحب جتا کی جعفری صاحب تھے کیفی صاحب کا اخلاق بہت اچھا تھا میں کیفی صاحب کے گھر پہ بھی گیا ہوں جانکی کٹیر میں جو ہوں ان کا انٹرویو لینے کے لیے ٹی وی والوں کی طرف سے میں ان کے گاؤں مچوا بھی گیا ہوں اور بڑی محبت بھی کرتے تھے تعلقات بھی تھے کیفی صاحب نے سواجی کام بہت کیا مثلا ایک گاڑی انہوں نے چلوا دی جی اپنے گاؤں کو بہت ڈیولپ کر دیا وطن کو وہ نہیں بھولے تھے اور اپنا وہاں پر جتنی بھی آسانیاں ڈاک خانہ کھل گیا ریل گاڑی چل گئی اس کا عالم کم قیفیات بھی ہے تو یہ سب کام بھی انہوں نے بہت زیادہ کی ہے یہ ہمارے جعفری صاحب تو یہ تو دانشور سے بھئی امی جگہ پر میرا روکہ اور یہ ابتلاح سے بلانپور کی زندگی نہیں ہو جائے یہ دانشوری بہرحال ترقی پسندی میں جو دانشوری آم طور پر ملک سعادہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جن نوعوں کا تعلق تنقید سے ہوتا ہے اور نصر سے ہوتا ہے وہ مشاعروں میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہو پاتے لیکن جعفری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شاعری اور دوسری طرف نصر دونوں تقریباً پیرلل ان کے ہاں چل رہی ہے اور پھر بھی مشاعروں میں بڑے مقبول ہاں ویسا تو ہے جیسے آل احمد سرور صاحب سے مجموعہ کلام بھی آیا ہے اور نصر تو نصری تو کارنا میں ان کے وقع ہیں بہت سے لوگ ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں یہ میری کتاب پر علی صلی اللہ جعفری نے مقدمہ لکھا تین چار پیچ کا شہر ستمبر تو اس میں انہوں نے میرے بارے میں شروعی اسی سے کیا ہے کہ ملکزازہ صاحب کی نظامت کی پھوار میں لوگ اتنا زیادہ غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی شاعری میں کیا خصوصی آتے ہیں اس کی طرف اتنی ترجہ نہیں جاتی یہ لکھا ہی سی تو جب کئی حصوں میں آدمی بڑھ جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ نمائیہ پہلو ہوتا ہے نمائیہ پہلو ہوتا ہے وہی نظر میں رہتا ہے اسی پہ لوگوں کی توجہ رہ جاتی ہے کچھ ایسا ہے لیکن حدیث حرار جعبتی تھا کہ دالشوالانہ وہ تو اپنی جگہ پر اسے بھاندہ پڑے گا سب قائل تو ملک زیادہ صاحب آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور ماضی کے بہت سے ایسے گوشے آپ نے روشن کر دیئے اور اس میں ہمارے ناظرین شریک ہوئے ہیں لطف اندوز ہوئے ان واقعات کی گہرائی میں آپ اترے ایسی بہت سے شخصیات ابھی بھی ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ایک دفتر درکار ہے اس لیے کہ آپ کی زندگی اتنے دائروں میں بٹی ہوئی ہے اور اتنے وسیع تجربے ہیں پوری دنیا کے مشاعروں میں سفر کے حوالے سے ان مشاعروں کو دیکھنے سمجھنے اور براہ راست ان سے گزرنے کے حوالے سے تو ان ساری چیزوں کو مجموعی طور پر آج عمر کے اس حصے میں آپ کھڑے ہیں کہ پورا ماضی آپ کے سامنے ہے مستقبل کے اشارے آپ کے سامنے ہیں حال کا منظر نامہ آپ کے سامنے ہیں آج اپنی پوری مجموعی زندگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں لیکن ہندوستان میں مشاعروں کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹ لائف میں جد و جہرے آدادی میں میں نے جو کچھ بھیج چاہ لیا مشاعروں کے حوالے سے مہدولیاں کے مختلف ممالک میں مدعو کیا گیا جی بار بار گیا خلیجی ممالک ایران کنیلا امریکہ مختلف شہروں میں گیا جی ایک ایک سفر میں انیس انیس جگہوں میں مشاعرے کی یہ تمام تکیر ہیں مجموعی طور پر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری شاہدی جو ہے اردو یہ صرف اب روایت کی اثیر نہیں ہے بلکل بلکہ اس کے اوپر نئے رجانہ تو نئے احساسات اور یہ جو گلوبلائزیشن ہو رہا ہے جی جی اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں بلکل چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب اپنے میں ازبان موئی درشیدی کو دیجئے اجازت یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے